میرے پاک حسین دا سر نیزت سوارے واہ حسین میں تیرے تو صدقے جاؤ مننہ نڑیاں کدھی قرآن کھولیا نہیں حسین دا سر نیزت سوارے اور کوفے دا بازارے عزیزہ نے من ایک بندہ اپنے گھر دی چھتے بے کے پڑھ رہے ام حسیب انا اصحاب الکافی فرقیم کانو من آیاتینا عجبا یہ بے شک اصحاب کاف اور اصحاب رکیم دا کسہ بڑا عجیب ہے کیوں عجیب ہے کیوں کہ ہوں تین سو تینو سال ستے رہے مگر پھر زندہ نے اتنا لمبار سا غارج ستے نے مر زندہ نے لہذا کسہ عجیب ہے سر حسین سامنے تو گزریا اے حسین پاک دا سر بول کے کہندہ اے قرآن پڑھنے والے اے قرآن دی تلاوت کرنے والے آجاب مر اصحاب الکافی اصحاب کاف اور رکیم تو بھی زیادہ عجیب تر قصہ کیا ہے آجاب مر اصحاب الکافی و رکیم قدلی و حملی فرمایا میرا شہید ہونا میرا نیزے تے سوار ہونا او دیگار و جس سونگے اٹھے تے کسہ عجیب ہے اگر دھاڑ کربلا و جہوے سارت شہر تے بازار اچھ کلام کرے اے قرآن پڑھنے والے اے قرآن پڑھنے والے اے قرآن پہ پڑھتا ہے عزیزہ نے من دا کہنے جس نے حق کی کربلا کا ادا کر دیا حسین نے میرے نبی دے موڈیاں تے بے کے قرآن پڑھے آئے علی دی کو جج قرآن پڑھے آئے زہرہ دی جھولی و جج قرآن پڑھے آئے جنہ مسجد جبے کے پڑھے آئے ممبر تے بے کے سنایا ہے حسین نے پڑھیا بھی بے مثالے سنایا بھی بے مثالے میرے مولا حسین لشرت و قرآن پڑھا کسرت نار زہور ہوں گا گئے آئے جدو قافلہ امام پاک دا کوفہ پہنچیا ایک قرآن پاک دا زہور ہویا جو کتبت لکھی ہے آپ انہوں سنا رہے ہیں کہ خولی پہ اس لئیم دا نامیں جس نے امام پاک دا سارا اپنے کول رکھ لیا جدو کوفہ پہنچے کہ میں ابن زیاد دے دربارج پیش کر کے انہام لماں گا جدو رات نو لے گیا گھر تے دی بیوی آلِ نبی دی محبسے اس خولی دی بیوی آلِ نبی دی محبسی انہوں کر لے گیا تو ساکھا جے ویکھیا میری بیوی ماتے پہچانڈاوے اس نے تندور پیا سیجی دے چھ روٹیاں پکا دے تندور دا ڈکنا اٹھایا تے او دے ویچ امام پاک دا سار رکھیا تے اٹھے او تندور نو بند کر دیتا او اٹھے ڈکنا رکھے تو آپ سو گیا جدو رات تا جو دویڑا ہویا او کرما والی عورت اٹھی ویندی تندوری چوشواوا نور دیا نکل دیا پیانے کیونکہ تُو ہے اینے نور تیرا ستھرانا نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تندوری چو نور دیا شواوا نکل رہیا نے حیران ہوئی میں رات نو اگ بجائی آئی پھر کیونکہ نور نکل رہے آئے جدو قریب جا کے ڈکنا اٹھایا تے بچ سر ندر آیا جدو سر نکالیا سر نو صاف کیتا تے انہیں پہچان لیا کہ اس سال جدو میں پچھلے باری حاجتے گئی آئی میں مدینہ شریف گئی آئی میں زہراد لالدی زیارت کی تھی آئی اس سر تے میرے مرشد سخی حسین میرا شہر ات ظالم تے کہہ گیا سی کہ میں باغی دے خلاف لڑن جا رہے ہیں یہ حسین پاک دا سر زہراد لالدہ میرے گھر کی میں واپس جا گئے اپڑے لائن شہر خول انہ اٹھایا ہے فرمان لگیاں نے دس ظالمان اس سر کی دائے کہندہ ہے باغیاں دائے وہ عورت گھن دیئے نہیں جھوٹنا باغ اے باغیاں دا سار نہیں مدینہ دے نمازیاں دا سارے تو چھوٹ بولنا ہے دس سے کونے اللہ اکبر قبیرہ انہیں کیا ہے تے ہو انہیں پر اکمت خلاف کھڑے ہوئے سن میں لڑے آماں میرے اسے ہی سارا ہے چپ کر جا کل ہی نام بڑا ملے گا انہیں کیا لانتیا تو حضور دی آل دا من کرے تیرا تے میرا گزارہ ہونا نہیں ہو سکتا انہیں کیا تیرے بچے نکے 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 نے انہ دا کی بڑے گا کہند لگی جے زہرہ دے بچیاں دا حیاء نہیں کیتا میں او دے بچیاں نو نہیں پاڑ سکتی انہیں تو جان تے تیرے بچے جان میں تیرے جیسے پلید ناڑ نہیں رہنا وہ سے بڑے گھار بچوں نکلیے دوبارہ نظر نہیں آئی تاریخ نہیں دسیا اور عورت پھر کدے ٹور گئیے شاید پچھلی دن کی زہرہ دے بچیاں اور روح دیاں گزار دیتی ہوئے گی عزیزان دیوکار میرے پاک حضور دیاں شہزادیاں بازار بچوں گدریان لوگ چھتنا تھے کھڑے ہوئے میں سیدہ دینب فرما دیاں نے فیضائے نانو آگ تھلے اتر جاؤ اے عام قیدی نہیں اے رسول اللہ دی ہو لادنے جنا امت نو دو زخدی قیدت و ازاد کروا کے جنت تیہ دیری